اللہ علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد یاد رہے مدنی چنل پر ٹھلکانس کے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیا جاتے ہیں صل اللہ علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد نجت مؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرصے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی باوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صل اللہ علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد میں مبلغ بنوں سلطوں کا اوہ چرچہ کروں سلطوں کا اوہ کرم بہر خاک مدینہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو جانوں بیٹھ جائیے اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ رضا الہی عز و جل کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیے کلاہ پروائی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدل یا بالو وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے سلطان انبیاء کرام شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو اللہ عز وآل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نجتیں کر لیتے ہیں سرکار مدینہ راحت قلب السینہ فیض گنجینہ باعی سے نحنول سکینہ صاحب معتر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقنینہ ہے نجت المؤمن خویر من عملی یعنی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے عالم نیت شیخ پریقت امیر علی سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ اتار قادری رضوی دامت ورکاتو العالیہ فرماتے ہیں نیک کام بغیر اچھی نیت کے کارے ثواب نہیں ہوتا نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ نیس امیر علی سنت میں اس پر فتن دور میں آسانی سے نکیہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مستمیل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نجتوں ہی کا عطا فرمایا مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نجتیں کر سکتے ہیں اللہ عزتہ و عزتہ کی رضا پانے و ثواب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں کہ اول تا آخر بیان یقصوی کے ساتھ سنوں گا موبائل فون بند رکھوں گا نہ فون ریسیف کروں گا نہ کسی کو فون کروں گا نہ ایس ایم ایس کروں گا نہ کسی کا میسیج پڑھوں گا بلا وجہ کپڑے بدن سر یا داڑی وغیرہ کے بال سیلانے دریوں سے دھاگے نوچنے انگلی سے فرش پر کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لئے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں پر سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعادیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا صلو علی الحبیب اسکر اللہ توبو الاللہ وغیرہ سن کر فواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لئے نمائع آواز میں جواب دوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لئے جگہ کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھرنے جڑکنے علجنے سے بچوں گا حسب موقع عز و جل صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا اجتما کے بعد خود آکے وڑھ کر سلام مسافہہ اور انفرادی کوشش کروں گا بن نجتِ ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا مزید اپنے لئے بھی نجتیں کر لیتا ہوں تارہ چودہ سورة النحل جو کہ قرآن مجید فرقانِ حمید کی ترتیب یعنی سیکمنس کے ادبار سے سولوی سورت ہے آیت نمبر ایک سو پچیس ادعو الہ سبیلی غبکا بالحکمتی والموعدت الحسانہ ترجمہ کمسل ایمان اپنے رب کی را کی طرف بلا پکی تجمیر اور اچھی نصیحت سے میں دیئے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا بخاری شریف خدیث نمبر چار ازار تین سو اکسٹھ میں بارد اس فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلگو عنی ولو آیا یعنی پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو میں دیئے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا اعلیٰ کرمت الحق یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کا حکم کروں گا برائی سے منع کروں گا موقع کی مناسبت سے صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الاللہ وغیرہ کہوں گا عربی انگریسی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمجت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی یا حب جا وغیرہ کا ابھار ہوا تو بولنے سے بچوں گا نظر کی افاظت بنانے کی خاطر بیان کرنے باتشیت کرنے چلنے پھرنے یا ایسے ہی بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا خشوع نفاق یعنی اعظامی تو خشوع ہو مگر دل آجزی سے خالی ہو سے بچوں گا مدنی قفل مدنی نامت مدرست المدینہ نیس علاقے جورہ پر نیکی کداوت کی رغبت دلاؤں گا قاقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا فالت جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیس کروں گا غلطی کی صحیح نشان دہی پر فاظن ازالہ کر لوں گا آج کے بیان اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب با وسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء مصرین خلفاء راشدین امہات المؤمنین شہیدان و اسیران کربلہ تمام صحابہ و تابعین و تبعے تابعین آئمہ مجتہدین خصوصا آئمہ اربعہ اور ان کے مقلدین سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین مدنی قفلوں کے مسافرین مدنی نامات کے عاملین اور تمام مؤمنات و مؤمنین و مسلمات و مسلمین کے عصال کی نیت سے کروں گا خصوصا سرکارِ عالی حضرت امیرہ علیہ السلام خاجہ خاجگان خاجہ غریب نواز علیہ رحمت اللہ الوہاب کے عصال کی نیجت سے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی کے اشعاطی دارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ نیکی کی دعوت جو کہ فیدان سنت جلد دوم کا ایک باپ چھے سو سولہ صفات پر مجتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناس تصنیف صفہ تین سو چھالیس پر تاریخ الخلافہ کے حوالے سے نقل ہے حضرت سعیدنا عون بن مؤمر علیہ رحمت اللہ الاکبر کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت سعیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا فاطمہ تمہارے پاس ایک درہم ہو تو دے دو آج انگور کھانے کا جی چاہ رہا ہے انہوں نے عرض کی میرے پاس درہم کہاں کیا آپ امیر المؤمنین ہو کر ایک درہم کی بھی حیثیت نہیں رکھتے بے قرار ہو کر فرمایا انگور نہ کھانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ کل میں جہنم کی ذنجیریں پہنوں اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدق ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بی جاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت صدق عمر عبد العزیز علیہ رحمت اللہ القدیر کا خوف خدا عز و جل مرحبہ انگور بے شک حلال و طیب ربط بار و تعالی کے رزق میں سے ایک امبہ رزق ہے لیکن اللہ عز و جل کی نعمت اور بروز قیامت ہر نعمت کا حساب ہے اب رضی اللہ تعالیٰ میں خوف آخرت کے سبب انگور کھانے سے باز رہے ایک طرف تھوڑی تھوڑی سی دیر کے لیے یہ تصور کیا جائے امیر المہمینین تصرفات صرف اپنی ذات کے نہیں علاقوں کے سوارے مسلمانوں کے معاملات کے تصرفات کا اختیار بیت المال آپ کے ماتحد اور اتنا کچھ اختیار ہونے کے بعد رب تعالیٰ کا ایسا عالی خوف کہ ایک درہم کے حوالے سے بھی اپنے معاملات کو سمیٹ کر رکھنا دوسری جانب ہمارا معاملہ کہ ایک سے ایک لذیذ نعمتیں چاہیئے کھانے کو پینے کو سونے کو رہنے کو یا تک کہ ہمیں کسی کے آگے رکھنے کے لئے برطن بھی اندہ چاہیئے گھر بھی اچھا ہونا چاہیئے نظر بھی اچھا آئے وہ بھی اچھا چیزیں بھی پائدار ہو اندہ لباس بھی ہونا چاہیئے بڑا بنگلا بھی ہونا چاہیئے اور اس انداز سے ہماری زندگی کا ایک لمبہ باب ہے جبکہ پارہ تیس سورت تکاسر کی آخری آیت دعوت اسلامی کے اشارت ادار مکتبت المدینہ کے مطبوع ترجمہ والے پاکیزہ قرآن قنز ایمان مہا خزائن الارفان صفحہ جارہ سو اٹھارہ پر ارشاد ہوتا ہے سلم لَتُسْأَلُن يَوْمَئِذِن عَنِ مَعِيم ترجمہ کمس ایمان پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی اکرمہ نے کہا کہ جب یہ آیت مبارکہ ناصر ہوئی تو صحابہ اکرام آریم ردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم ہم کون سے نعمتوں میں ہمیں تو جو کی روٹی اور وہ بھی صرف آدھا پیٹ نصیب ہوتی ہے وہی آئی کیا تم جوتے نہیں پہنتے تھنڈا پانی نہیں پیتے یہ بھی نعمتیں ہیں حسد مولا کائنات علی جن مرتضی شیر خدا قضم اللہ تعالی وجہ کریم نے مذکور آیت کی تفسیر میں فرمایا جس تک گندم یعنی گے ہوں کی روٹی گھائی اور فرات تک پانی پانی نیس رہنے مقام بھی ہو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق سوال ہوگا جلیل چاہیے پر غور کرتا چلا جائے تو شمار کرنے سے آجز ہو جائے آپ نے کھایا اندر گیا عزم ہو گیا اور آپ کے جسم کا حصہ بن گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس جسم کے اندر کتنی نعمتیں دی ہیں اور پھر نعمتیں یہ نعمتیں بھی دو طرح کی ہوتی مفضل شہیر اکیم امت حضرت مفتی احمد یار خان منان فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمتیں دو طرح کی ہیں قص بی اور وح بی قص بی نعمت یعنی اپنی کوشش سے حاصل کردہ نعمت مثلا بندہ کماتا ہے پکاتا ہے کوئی چیز لے کر آتا ہے خریدتا ہے مال خرچ کر کر کوئی چیز حاصل کرتا ہے اب اسے جو نعمت حاصل ہوئی مثلا مٹھائیاں لذیذ غزائیں تھنڈے مشروبات اندہ ملبوسات اعلی لباس دولت سلطنت وغیرہ ان کے بارے میں تین سوالات ہوں گے نمبر ایک کہاں سے حاصل کی نمبر دو کہاں خرچ کی نمبر تین اس کا کیا شکر ادا کیا دوسری نعمت وہ بھی نعمت ہے یعنی اللہ کی انعیت کی ہوئی وہ نعمت جس پہ بندے کی کوشش کا دخل نہیں ہے جیسا کہ چاند سورج ہاتھ پاؤں آنکھ کان وغیرہ ان کے بارے میں دو سوالات ہوں گے کہاں خرج کی اس کا کیا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کی کس قدر نعمت ہے اب جب اللہ کی دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے ساتھ اچھائی کرتی ہے ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار کے ساتھ ایک اچھا سلوک اختیار کرتا ہے اس کے عوض میں اچھا سلوک مل جاتا ہے اس کے عوض میں اس کا کوئی نفع ہوتا ہے اس کے عوض میں اس کو دعا مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ترہاں ترہاں کی نعمتیں دی وہ ایسی آلہ ذات ہیں کہ ساری کائنات مل کر اسے سجدہ کرے تو اس پر کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے وہ ایسی آلہ ذات ہے کہ ساری مخلوق مل کر اس کی شکر گزاری اطاعت میں مصروف ہو جائے تب بھی کوئی اس پر احسان کرنے والا نہیں ہے اور اسے کسی چیز کے فائدے کی حاجت ہی نہیں ہے آپ کو کچھ دیا آپ نے عبادت کی تو رب تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہوگا ایسا نہیں ہے ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں بھلائی کرنے کے بعد اس کے عیوز کی امید ہوتی ہے اور رب تعالیٰ کی ایسی آلہ شان ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کا عیوز وہ دہی نہیں سکتا اور اس کو اس کے عیوز کی حاجت بھی نہیں ہے پھر ایسی شان والا مالک ہونے کے بعد رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے ایسا قادر ہونے کے بعد کہ اگر وہ پکڑے تو بے اس کے چھوڑے کوئی نہ چھوڑا سکے جس کو شفاعت کا اذن دے اس کی شفاعت قبول فرمائی اس کی رحمت ہے مگر جس کے لیے گرفت کا ارادہ فرمائے بے اس کے چھوڑے کوئی چھوڑانے والا نہیں اب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں ان نعمتوں کے خصول کے بعد رب تعالیٰ کا کتنا شکر ہونا چاہیے تھا رب تعالیٰ کی اطاعت کے کام میں کس قدر مصروف ہو جانا چاہیے تھا رب تعالیٰ کی کس قدر حمد بجا لانی چاہیے تھی اس سے کت قدر منا جاتے کرنی چاہیے تھی اس سے کس قدر التنائے کرنی چاہیے تھی اپنے جرم و قصور کے معاملے میں رب تعالیٰ سے توبہ کی طرف کس قدر بڑھنا چاہیے تھا یہاں رب کی نعمتیں دن بہ دن بڑھتی چلی گئیں وہاں اس انسان کی سرکشی دن بہ دن بڑھتی چلی گئیں یہاں رب تعالیٰ قادر مطلق ہے جس کے ساتھ جو چائے فرمائے ظلم سے پاک ہے کون کرے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی تو چاہیے یہاں اس کی شکر گزاری کرتا مگر انسان سرکشی میں بھرتا چلا گیا اور یہ سرکشی اسے کئی کل بروز قیامت رسوائی کے مقام تک نہ پہنچا دے انسان کی تصور لائے کہ ان نعمتوں میں ہر نظر دینے والی نعمت کے بارے میں کول کے مطابق سوال ہونا ہے تھنڈے پانی کے مطابق سوال ہونا ہے جوتے پہنے کے مطابق سوال ہونا ہے غرص ہر نعمت کے مطابق سوال ہوگا یہاں تک کہ بعضوں کو یہ ذہن میں سوچ آئی کہ ہم تو تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں جوکی روٹی پر اور وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے پانی پیتے ہیں اور جوکی روٹی نامکمل کھانے کو ملتی ہے کیا اس پر بھی باسفرس ہوگی پوچھا جائے گا سوال ہوگا تو رب تعالیٰ کی طرف سے جو آنے والی نعمتیں وہ گنوائی گئیں کہ اگر ایک چیز میں مصیبت ہوتی ہے دوسری چیز میں راحت ہوتی ہے انسان کے رسک میں کمی ہے جسم پورا ہوتا ہے ہاتھ سلامت ہوتے ہیں آنکھیں سلامت ہوتی ہیں آپ کا جسم سلامت ہے آپ معذور ہیں ٹانک ٹوٹی ہے دوسرے کی آنکھ پھوٹی ہے اسی طرح ہر مصیبت والا اپنے سے بڑے مصیبت والے کو دیکھے بعض افراد کینسر کے مرض کے مقتلع ہوتے ہیں بعض بہتے ہیں جو سننے اور بولنے سے محروم ہوتے ہیں اگر ایک جگہ مصیبت ہوتی ہے دوسری جگہ راحت بھی ہوتی ہے ایک جگہ تنگی ہوتی ہے دوسری جگہ آسانی ہوتی ہے تو تنگی والا بھی کس قدر بختور ہے کہ وہ ایک آزوائش میں ہے اگر صبر کرے تو رب کی رحمت سے عجر پائے گا صبر سے کترائے گا تو عجر کی نعمت سے محروم ہی پائے گا اب ان نعمتوں کے متعلق طرح طرح کی باز فورس پھر ان نعمتوں میں یہ سوال کہ ان کا کیا شکر ادا کیا اور تر کے شکر پر عذاب ہوگا میچے میچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین انسان جس قدر آسائش میں رہتا ہے اس قدر باز صورتوں میں مقصان کا بھی شکار ہوتا ہے چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مکتبت المدینہ کی مطبوع پانسو چار صفحات پر مشتمل کتاب منحاج العابدین صفحہ ایک سو اکتالیس پر خجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی فرماتے ہیں منقول ہے بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے تو مصیبت و پریشانی والا دنیا میں مصیبت و اٹھا رہا ہے پریشانی اٹھا رہا ہے تنگ دستی کا شکار ہے ترہاں ترہاں کے مسائب کا شکار ہے تو یہ مسائب ختم ہونے والے دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کے اندر جب یہ زندگی منقطع ہو گئی آپ کی جان ختم ہو گئی یہ مسائب یہ تکلیف یہ شدتیں یہ پریشانیاں یہ دور ہو گئیں مگر آخرت کی معاملات ابھی باقی ہیں اور دوسری طرف وہ شخص زندگی رات میں ہے مصیبت کچھ نہیں ہے بیماری کچھ نہیں ہے فراغی ہے مال زائد ہے اولاد تابع فرمان ہے گھر میں وسعت ہے ہر طرح سے سکون میں ہے اس کو ڈر جانا چاہیے طرح طرح کی لذتوں کا اپنے نفس کو آدھی بنانے والے کو ڈرنا چاہیے کہ سکراتِ موت موت کے وقت ہونے والی شدت کہ بعض روایتوں کے مطابق بندے کو باندھ دیا جاتا ہے کہ اگر اسے باندھا نہ جائے وہ جملوں میں نکل جائے اور اگر سکرات یعنی موت کی سختی کا ایک کترہ اہلِ زمین پر گرایا جائے تو ساری زمین ہلاک ہو جائے اس قسم کی شدت میں تکلیف میں زیادتی کا سبب ساری وہ نعمتیں بنیں گی کہ جس شخص کو دنیا کی جتنی زیادہ لذتیں ملی ہوں گی موت کے وقت اس کی رو اس قدر تکلیف کے ساتھ نکالی جائے گی مزعہ کی سختیوں کی جھلت ملاحظہ ہو چنانچہ حضرت عدنامہ جلال الدین سیوتی شعفائی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں موت دنیا آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زائد ہولناک ہے یہ آروں کے چیرنے سے قینچیوں کے کاٹنے ہانڈیوں کے عبالنے سے زائد ہے اگر مردہ زندہ ہو کر شدائد موت یعنی موت کے بعد اس مردے کو اگر زندگی دے دی جائے اور وہ موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دے تو ان کا عیش اور نیر سب کچھ ختم ہو جائے کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا جاکنی کی تکریفیں زبح سہیں بڑھ کر کاش مرغ بن کے تیبہ میں زبح ہو گیا ہوتا آہ کسرت عسیان ہائے خوف دوسخ کا کاش اس جہاں کا میں نابشر بنا ہوتا چھوڑ اٹھا یہ محشر میں خلد میں گیا عطار گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا چھوڑ اٹھا یہ محشر میں خلد میں گیا بدکار گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا نیچھے نیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ثانی لذتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا جذبہ بڑھانے اور دنیوی نعمتوں کی سبب ہونے والے حساب آخرت سے خود کو ڈرانے کیلئے دل ہلا دینے والے موفرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہو نمبر ایک جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بھلا کر اپنے سامنے کھڑا کر دے گا اور اس سے اس کے جاہو مرتبے کے متعلق اس طرح سوال کرے گا جس طرح اس کے مال کے بارے میں سوال فرمائے گا نمبر دو بندہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو قیامت میں اس سے سوال ہوگا کہ وہ قدم کس کے لیے اٹھایا نمبر تین قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے یہ سوال ہوگا کہ کیا میں نے تیرا جسم تمبروس نہیں رکھا تھا کیا میں نے تجھے دھنڈے پانی سے سہراب نہ کیا تھا تُو نے ان کے حقوق ادا کیے یام ہی نمبر چار مالک اور مملوک یعنی غلام کو اور مالک کو اسی طرح زوج یعنی شوہر اور زوجہ کو لائے جائے گا پھر ان سے حساب ہوگا یہاں تک کہ مر سے کہا جائے گا تُو نے فلا فلا دن لذت کے ساتھ پانی پیا اور شوہر سے کہا جائے گا کہ فلا عورس نکاح کے اور بھی طلب گار تھے لیکن تُو نے اس کا نکاح چاہا تو میں نے ان سب کو چھوڑ کر اس کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا کیا تُو نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا پانچ قیامت میں مومن سے ہر عمل کا سوال ہوگا یہاں تک کہ اس سے اپنی آنکھوں میں سرمہ ڈالنے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا چھے بندہ جو خطبہ پڑتا یعنی وعظ اور بیان کرتا ہے اس کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا کہ اس سے تیرا کیا ارادہ تھا ساتھ جو شخص کسی شیئر کی جانب بلائے گا قیامت کے دن اس سے دعوت یعنی بلانے کے ساتھ گھڑا کیا جائے گا خواہ ایک ہی آدمی کو دعوت کیوں نہ دی اس روایت میں خونش کی طرف اشارہ ہے مثلا نیکی کی دعوت محص رضا الہی عز و جل کے رئے تھی جب کوئی اور مقصد تھا ان فرادی کوشش کرنے والے مبلغین بھی غور فرمائیں آٹھ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم جس نعمت کے متعلق قیامت میں سوال کیے جاؤگے وہ تھنڈا سایا اور امدہ کھجور اور تھنڈا پانی ہے نو قیامت میں ہر غنی اور فقیر یعنی ہر امیر و غریب آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کے پاس اتنا کھانا ہوتا جس سے زندگی بچ سکے اور بس بیٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا ذہن بنائیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس اپنے دل میں اجاگر کرے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمت ہیں کس نعمت کو شمار کیا جائے کس نعمت کا شکر ادا کیا جائے اپنی زندگی کے بارے میں غور و خوص کرے اللہ نے لباس کی نعمت دی میں نے کس قسم کا لباس اختیار کیا اللہ نے طاقت دی کیا میں مسجد کی طرف اس طاقت کے ذریعے پہنچتا ہوں نماز پنجگانہ ادا کرتا ہوں کیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی طرف جاتا ہوں کیا میں صرف پرائز واجبات کی تکمیل ہی تک محدود ہوں یا نوافل کی طرف میرا ذہن بھرتا ہے تحجد ادا کر پاتا ہوں عشاق چاش کے نوافل پڑتا ہوں عبابین پڑتا ہوں صلاة و توبہ پڑتا ہوں کیا میں کچھ چند درود پاک ہی پڑھ لیتا ہوں یا نہیں کیا میں اپنے گھر والوں کی اصلاح کا کام کرتا ہوں یا نہیں کرتا دوسروں کو نیکی کی کی کچھ خدمت کرتا ہوں یا نہیں میں اپنے گھر والوں کو دنیاوی راحت دیکھنے کی سوچتا ہوں مکان دینے کی سوچتا ہوں گھر کے اندر اگر لائٹ جاتی ہے یو پیس فرام کرنے کی سوچتا ہوں جرنیٹر کی سوچتا اے سی کی سوچتا ہوں ترہا ترہا کی سغولیات کو فراہم کرنے کا ذہن رکھتا ہوں کی میں نے ان کی آخرت کی بہتری کے لئے کبھی قرآن مجید فرقہ نے پڑھنے پڑھانے کا احتمام کیا کی کبھی میں نے اپنی اولاد سے چھے کلمے بھی سنے کی اللہ نے مجھے یہ جو اولاد کی نعمت دی اور اللہ کی میں اپنے جسم کی زکاة دے کر فرض روزے رکھے کی میں رب تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہو کر نماز پنجگانہ کا آدھی جماعت کا آدھی مسجد میں آنے کا آدھی بن گیا کی میں نے نماز کے مسائل سیکھ لیے کی میں اگر تجارت کے ساتھ وابستہ ہوں تو اس ضروری مسائل کو سیکھا کی میں نے فرض واجب علوم کو حاصل کی کی میں نے اقائد اسلامیہ کی صحیح معلومات حاصل کی ان معلومات کو جن کے معلومات کو حاصل کرنا مجھ پر فرض ہے اپنے نظریات کی درستی کیلئے کوشش کی کی میں نے اپنے فرائض قلبیہ اپنے دل کے ساتھ تعریفات کو جانتا ہوں غرص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے اندر ایک مسلمان ہونے کی حصیت سے میرا عملی کردار کیا ہے میری زبان کا کردار کیا ہے میرے ہاتھوں کا کردار کیا ہے میری آنکھ کا کردار کیا ہے میرے جسم کا کردار کیا ہے میرا اگر میرے بھائی اس نعمت کے حصول کے بارے میں میری شکر گزاری کے متعلق کیا کردار ہے اس نعمت کے متعلق جو کاروبار کی صورت میں دی گئی اس نعمت کی شکر گزاری کے اندر میرا کیا کردار ہے غرص آنکھ کلے سے لے کر آنکھ بد ہونے تک جس لمحے جس سے تعلق ہوتا ہے رب تعالی کی نعمت کا حصول ہوتا ہے ان پائی جانے والی نعمت کے اندر میرا شکر گزاری کے معاملے میں کیا کردار ہے اتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں رب کی شکر گزاری کیسے کریں رب کی اطاعت کیسے کریں اپنا جدول کیسے بنائیں اپنے معمولات کو کیسے پرکھیں اپنا احتساب کیسے کریں اپنی قلبی بیماریوں کو کس طرح دور کریں اپنے فلائس علوم کی تقبیل کیسے کریں الحمدللہ ہی دعوت اسلامی کا مدنی محل ہمیں یہ سوچ دیتا ہے فکر آخرت کی سوچ دیتا آپ گھر والے گھر کے اندر آپ مدنی پولوں پر عمل فرمائیے والدین کی یو یو خدمت کیجئے امیر آل سنت نے یہ بھی مدنی انعام دے دیا آپ پڑوسی ہیں پڑوسی کے ماملے میں نگاہوں کی حفاظت کیجئے انسان کو جسم کی عالی نعمت حاصل ہوئی اس کی شکر گزاری کیلئے نماز کا مدنی انعام دیا کہ اگر حقیقی معنی میں اور آپ اس مدنی انعام کے عامل بن جائیں رب کی شکر گزاری کی سوچ بن سکتی ہے اگر رب تعالی کی رحمت شامل حال رہے تو بہتر مدنی انعامات میں سے پندرہ مدنی انعام کیا آج آپ نے یقصوی کے ساتھ کم اس کم بارہ منٹ فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے جن جن مدنی انعامات پر عمل ہوا رسالے میں ان کی خانہ پوری فرمائی یہ مدنی انعامات یہ شریعت و طریقت کا جام مجموعہ جس میں فرائض واجبات سنن مستحبات اور چند تمزیمی معاملات وغیرہ شامل ہیں اب اب سونے کے لئے آئے بستر پر بیٹھے اب اپنے آرام کرنا ہے اپنے جیب سے رسالہ نکالا اب آپ غور کرتے جا رہے ہیں فکر مدینہ کر رہے ہیں آج اچھے نیتیں کی آج پانچھو نماز باجمہ تقبیر اولا قصہ سفر اول میں پڑھی نماز کی بات آیت قرصی آیا یہ بھول ہو گئی اب یہ ایسا مبلغ ہے جو آپ کے پورے جدول کا خود محاسبہ کر رہا ہے شجرے کے وراد وزائب مسلمانوں کو سلام آپ جی سے کلام چھیک آئے تو الحمدللہ کہنا اسی طرح نعمت دیکھ کر کوئی چیز پسل آئے تو ماشا عجلہ کہنا سلام کا جواب دینا چھیک کا جواب دینا مٹی کے برطن میں کھانا کھانا قرآن مجید فرقان امید پڑھنے کی اصلاح کرنا کتب اور رسائل کا مطالعہ کرنا صلاة توبہ پڑنا چٹائی پر سونا سنت قبل جی پڑنا تحجد اشراق چاش پڑنا تحییت الوزور مسجد پڑنا اب جب آپ اس انداز سے اپنا احتزاب کرتے رہیں گے تو انشاء اللہ روز آنا روز کرتے رہیں گے ایک وقت وہ آئے گا کہ دل رب تعالی کی اطاعت کی طرف جھپ جائے گا اور ایسی برکتیں آسل ہوں گی کہ آپ خود بنگ رہ جائیں گے دعوت اسٹامی کے مدنی محل کی تو چاہی برکت ہے آپ کی ترغیب و تحریص کے لیے ایک مدنی بار آپ کے گوش گذار کرتا ہوں چیچہ وطنی زلعہ صاحبال پاکستان کے ایک اسلامی بھائی نے کا بیان ہے یہ اپنی غفلتوں کی باری میں گزرے ہوئے لمحات زندگی کے بارے میں کچھ ایک عاشق رسول کی بابرکت صحبت کی بدولت چلی ان کی انفرادی کوشش نے مجھے دعوت اسلامی کے قریب پر کر دیا اور میں مدنی محول سے بابستہ ہو گیا جب میں پہلی بار ہفتہ بار سنت بھرے اجتماع میں شریک ہوا تو میں نے اول تا آخر بیان سننے کی سعادت حاصل کی یہ سب کچھ مجھے بہت اچھا لگا لیکن جب اجتماع میں شریک اسلامی بھائی بیک آواز دیوانہ وار ذکر اللہ میں مصرف ہو گئے تو مجھے پھیکتیار اسی آگئی کہ یہ لوگ کیا پاغلوں کی طرح شروع ہو گئے میں اسی طرح کہ احمقالہ وصفصے میں مگل تھا کہ یکا یک روحانیت کا ایک ایسا جھوکہ آیا کہ میں خود وخود ذکر اللہ میں لگ گیا اور ایسا مست ہوا کہ اپنے گرد و پیش کی خبر ہی نہ رہی دل پر عجیب کیف و سرور تاری ہو گیا الحمدللہ ہی اس ذکر و دعا کی برکت سے میری طبیعت میں سنجید کی پیدا ہو گئی اور سابقہ گناہوں سے توبہ کر میں صلاة و سنت کی راہ پر گامزن ہو گیا میں نے چہرے پر داری مبارک اور سر پر سب سب امام کا تاج سجا لیا الحمدللہ رمضان مبارک میں اجتماعی اعتقاف کی برکت حاصل کرنے کی سعادت بھی میسر ہوئی اب میرے والد محترم نیبی داری شریف سجال اور تمام گھر والے سلسلہ عالی قادری رضبی میں داخل ہو چکے الحمدللہ عقز و وجل تادم تحریر میں مدنی انعامات کے خادم کی حیثیت سے مدنی کام کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اسی ماہول نے ادنا کو اعلا کر دیا دیکھو اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اجانا کر دیا دیکھو میچے میچے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی محول کے قریب آئیے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافروں میں عاشق رسول کے ساتھ سنت و بھرا سفر اختیار اور اس کی برکتیں لوٹی ہے تو اسلامی بھائیو نیت فرمائے کہ زندگی میں یک مجھ بارہ ماہ ہر بارہ ماہ میں تیس دن اور عمر بھر ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلوں میں سفر کروں گا بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور سنت و آدات میں سے چند مدنی پول ارز کرتا ہوں پیش کرتا ہر مدنی پول کو سنت رسول مقبول على صاحب السلام پر محمول مت فرمائیے انہ سنت کے علاوہ بزرگان دین رحم اللہ مبین سے منقول مدنی پول کا بھی شمول ہے جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے تعددار رسالت شہنشاہ نبو مصطفی جانے رحمت شمع بز میں ہدایت نوشا بز میں جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے محبت کی اور جس نے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سینا بنے آقا سینا تری سنت کا مدینہ بنے آقا جنت میں پڑو سی مجھے تم اپنا بنانا السلام علیکم کے گیارہ حروف کی نسبت سے سلام کے گیارہ مدن پھول مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے مکتب المدینہ کی مطبوع باہر شریعت حصہ سولہ صفح ایک سو دو پر لکھے ہو جس اجیے کا خلاصہ ہے سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہو اس کا مال اور عزت و آبر سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں دن میں کتنی والملاقات تو ایک بار کمرے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار فواب ہے سلام میں پہل کرنا سنت ہے سلام میں پہل کرنے والا اللہ عز ودل کا مقرب ہے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے جیسا کہ میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باسفہ پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے سلام میں پہل کرنے والے پر نوے رحمتیں اور جواب دینے والے پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں السلام و علیکم کہنے سے دس نے کیا ملتی ہیں ساتھی ورحمت اللہ بھی کہیں گے تو بیس نے کیا ہو جائیں گے اور وبرکات شامل کریں گے تو تیس نیکیاں ہو جائیں گی بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام اور دوزق الحرام کے الفاظ بڑھاتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے بلکہ من چلے تو معاذ اللہ یہ یہاں تک بگ جاتے آپ کے بچے ہمارے غلام میرے آقا آلہ حضرت امام علیہ سلت مولانا کم از کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمت اللہ اور سب سے بہتر وبرکات اور اس پر زیادت نہیں پھر سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیا ہے جواب میں اتنے کا اعادہ تو ضرور ہے اور افضل یہ ہے کہ جواب میں زیادہ کہے اس نے کہا السلام علیکم تو یہ کہے وَعَلَيْكُم السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ اور اگر اس نے کہا السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ تو یہ کہے وَعَلَيْكُم السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اور اگر اس نے وَبَرَكَاتُهُ یعنی السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وبرکاتہو کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اس سے زیادت نہیں اسی طرح جواب میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کہہ کر تیس نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں سلام کا جواب پوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے سلام کا جواب کا درست کا لفظ یاد فرمالیجے السلام علیکم السلام علیکم وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَرَكَاتُهُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ترہ 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 کی ہزاروں سنتی سیکھنے کے لیے مکتبت المدینہ کی مطبوع کتب بہار شریعت حصہ سولہ تین سو بارہ سفات تیس ایک سو بیس سفات کی کتاب سنتِ آباد اور ایک سو تریسٹھ مدنی پھول حاصل پرمائیں اس کا مطالعہ پرمائیں اور سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و بھرا سفر بھی ہے سیکھنے سنتِ قافلے میں چلو لوٹنے رحمتِ قافلے میں چلو ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو پاؤ گے برکتِ قافلے میں چلو میں مبلغ بنوں سنتوں کا وہ بچرچہ کروں سنتوں کا وہ کرم بہر خان کے مدینہ صلو علا الحبیب صل اللہ تعالی علا محمد آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشوریں 0301-2612-176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں